بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو جمعہ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات یعنی بودھ کی رات کو ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے صداکت عباسی کا ڈان ٹی وی پر عادل شازیب کے ساتھ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹرویو ریکارڈ رات کو مڈ نائٹ میں گیارہ بارہ بارہ ایک بجے کے قریب وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے انٹرویو کس طرح ریکارڈ ہوا اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں ان ساری باتوں کی آج تصدیق ہو گئی ہے رات یہ انٹرویو عادل شازیب کے ساتھ ڈان ٹی وی پر نشر کیا گیا اور اس سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی مثلا سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انٹرویو پہلے ہی ریکارڈ کیا گیا تھا اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ عادل شازیب نے جب کل انٹرو دیا پروگرام کا اور اس انٹرو میں انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ یہ ہے دیکھئے اس میں ٹائی انہوں نے یہ پہن رکھی ہے لیکن کل جب انٹرو وہ دے رہے تھے انٹرو کے بعد جب پروگرام پہ گئے ہیں اس پروگرام پہ تو اس میں ان کی بطور رینکر ٹائی دوسری ہے اور یہ دعویٰ بھی انہوں نے نہیں کیا یعنی اس میں ان کا اڈریس چینج ہو گیا یہ دعویٰ بھی انہوں نے نہیں کیا کہ آج ہی یہ ریکارڈ ہویا ہے یہ لائیو جارہا بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے انس کا موقع جانا تو آئیے دیکھتے ہیں تو وہ لنک دے کر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرویو پہلے سے ریکارڈڈ تو ہے یہ تو ثابت ہو گیا اور یہ انٹرویو اس رات کو ریکارڈ ہوا تھا پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اس کے اندر ایڈیٹنگ کے کٹس لگے ہوئے ہیں بہت سارے جگہوں پر میں تو دارہ میڈیا کا آدمی ہوں مجھے پتا ہے کہ جب کٹ لگتا ہے اس کو کیسے اوورلیپ کیا جاتا ہے اور ایڈیٹنگ میں وہ کیسے جم پاتا اور کیسے فیل ہوتا ہے تو اس پروگرام میں بارہاں کٹ ہیں کہیں پر باتیں کٹی ہیں کہیں پر جملے بیچ میں کٹ گئے ہیں کہیں پر کچھ کٹا گیا ہے بہت ساری چیزیں کٹ پیٹ کے یہ انٹرویو کیا گیا اور جب کٹ پیٹ کے انٹرویو کیا گیا تو انٹرویو چھوٹا پڑ گیا انٹریو جب چھوٹا پڑ گیا تو پھر دس بارہ منٹ کا ایک انٹرو الگ سے الگ موضوع پر فریش انٹرو ریکارڈ کرنا پڑا ہے یعنی انٹرو تازہ چلا ہے اور پروگرام پرانا چلانا پڑا ہے انٹرو تازہ چلانے سے پروگرام بھی کی بھی فریش لوک آ گئی ہے تو وہ ہوا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صداقت عباسی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی بس کافی ہو گیا اور ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو کرنے کے لیے وہ بھی ثابت ہوتا ہے اس انٹریو اسے تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ صداقت عباسی صاحب جو ہیں ان کا یہ انٹریو ریکارڈڈ تھا پرانا تھا یعنی پہلے سے ریکارڈڈ تھا اور قدر عادل شاہز ابنے فریش انٹرو دوسرے لباس میں کر کے اور پھر اس پر سوچ کیا تو جو ڈریس کا ڈفرنس ہے وہ دکھائی دے رہا ہے سوٹ کا ڈفرنس دکھائی دے رہا ہے صداقت عباسی صاحب کے اس انٹریو میں بہت سے تضادات ہیں بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو آپس میں ٹکر آ رہی ہیں اور کچھ مقاصد بڑے واضح نظر آتے ہیں اب صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نو مائی کے بعد پہلے وہ ایک دوست کے گھر رہے اور اس کے بعد وہ جی بی چلے گئے گلگت بلتستان چلے گئے فیملی کے ساتھ اچھا اب جب وہ فیملی کے ساتھ چلے گئے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا مطلب ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے اٹھایا نہیں مجھے کسی نے گرفتاد نہیں کیا اور میں کسی کے کسٹڈی میں نہیں تھا ایک تو انہوں نے اس بات سے یہ وضاحت پیش کی ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں چلا گیا تھا اور پھر میں واپس آ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے تو پھر جب واپس آئے ہیں اپنی فیملی سے ملے ہیں تو اتنا زارو خطا رو کیوں رہے تھے فیملی سے مل کے فیملی آپ کے ساتھ تھی پھر واپس آ کے رو کیوں رہے تھے اس ویڈیو سے جو ان کی والدہ اور فیملی اور بیٹیوں کے ساتھ اور اہلیہ کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس میں تو وہ لگ رہا ہے کہ بہت عرصے کے بعد کئی مہینے کے بعد فیملی کے ساتھ مل رہے ہیں اور بڑے مشکلات کاٹنے کے بعد ان کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو اگر فیملی گلگت بلدستان میں ان کے ساتھ تھی تو پھر وہ ان سے ملاقات کر کے روئے کیوں تو یہ بڑا ایک تضاد ان کے اس دعوے میں دکھائی دیتا ہے دوسرا ایک چیز اور تھی کہ پورے انٹرویو میں ہمیں بار بار دکھائی ہے دے رہا ہے کہ مختص شخصیات کے وہ نام لے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نام لینے کے لیے لیتے تھے تو بار بار وہ نیچے پیپر کی طرف دیکھ رہے تھے یعنی ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے یہ خود سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام تو بھارا لینے ہیں اور کچھ لوگوں پر چارشٹ تو لگانی ہے سب سے زیادہ چارشٹ انہوں نے لگانے کی کوشش کی بشرا بی بی پر بشرا بی بی پر چارشٹ اس طرح سے لگائی کوئی کنکریڈ ایویڈنس تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو سات مئی کو ایک میٹنگ بلائی گئی تھی وہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے کہنے پر بلائی گئی تھی اور عمران خان نے اس میٹنگ کو چیئر کیا اب بشرا بی بی اس میٹنگ میں موجود نہیں ہے عمران خان چیئر کر رہے ہیں بلائی ابھی عمران خان کی طرف سے گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا یا مجھے پتہ چلا کہ بشرا بی بی کے کہنے پر وہ میٹنگ بلائی گئی تھی اب آدر شاہزب نے بھی اس پوائنٹ کو بار بار ہائلائٹ کیا اچھا بشرا بی بی کے کہنے پر بلائی گئی تھی اور خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں بشرا بی بی کے کہنے پر بلائی گئی تھی لیکن بشرا بی بی اس میں میٹنگ میں موجود نہیں تھی بشرا بی بی کے کہنے پر کیوں بلائی گئی تھی یہ کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بشرا بی بی کا نام اس سٹوری میں وہ ڈالنا چاہتے کچھ اور لوگوں کے نام جنہوں نے بار بار لیے جس میں واسق قیوم کا نام وہ بار پر لے رہے تھے مثلا یہ کہ وہاں پہ لیاکت باغ پر اکٹھے ہوئے واسق قیوم نے بلایا واسق قیوم نے کہا فلان جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو واسق قیوم کا نام جو ڈپٹی سپیکر تھا پہ جانب اسمبلی کے ان کا نام وہ بار پر لے رہے تھے پھر ملک تیمور کا نام انہوں نے لیا قاسم سوری کا نام بطور احتمام انہوں نے لیا کہ وہ فلان جگہ پہنچا تو قاسم سوری وہاں پر کھڑے تھے فلان جگہ پہ گیا تو سمابیہ تاہر وہاں پر کھڑی تھی تو چار پانچ لوگوں کا نام احتمام سے انہوں نے لیا اور جب وہ لے رہے تھے تو نیچے پیپر کی طرف وہ دیکھ کر نام لیتے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے شاید لکھ کر لائے ہوا تھے کہ میں نے ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ لینے ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کو چارشٹ کیا جا سکے تو یہ ایک طرح کی وعدہ معاف گواہی ہوتی ہے یعنی آپ خود چھوٹ رہے ہیں آزاد ہو کے گھر جا رہے ہیں آزاد شہری بن رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے نام لے کر دے کر جا رہے ہیں اب یہ لوگ بھی کچھ اور لوگوں کے نام لے کر جائیں گے اور چھوٹ جائیں گے تو صداقت حباس صاحب بنیادی طور پر ان لوگوں کا نام لے کر ایک طرح سے اپنے طور پر ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آ رہے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کا نام ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بطور خاص بار بار دھورا دھورا کے ان لوگوں کا نام لیا ہے کم از کم دو دو تین تین مرتبہ تو ان لوگوں کا نام انہوں نے لیئے ہیں اور اس کا مقصد بھی ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز میں نے آپ کو اس دن بھی کہی تھی میں نے کہا تھا کہ انٹریویو شورٹ پڑھیا یعنی کانٹنٹ ختم ہو گیا ریپیٹیشن بہت زیادہ ہونے لگی تھی یعنی جب جمعیرات کو میں نے آپ کو جو ویلوگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اس میں کانٹنٹ جب پورا ہو گیا یعنی بات پوری ہو گئی تو زاکر دواسی بار بار کہنے لگے کہ بس کریں اب میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ دیا بس کریں انٹریویو کو تو انٹریویو مگر پورا کرنا ہوتا ہے ٹائم تو پورا کرنا ہوتا تو اس وقت پر یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ایسا کریں کہ نظام تعلیم پر بات کر لیں آپ اپنے ٹیچنگ کے ایکسپیرینسز پر بات کر لیں تو آپ نے کل کے انٹریویو کا آخری حصہ جب دیکھا تو آپ کو میری بات کی تصدیق ہو گئی ہوگی میں نے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پھر ان کا دوسرے موضوع پر چلے گئے تو آخری پارٹ میں وہ نظام تعلیم پر بات کر رہے ہیں وہ کہنے کہ ایک جیسا نصاب ہونا چاہیے اور پرائیویٹ سکول سسٹم ایک مافیا ہے عادل شاز نے کہا انہوں نے کہا کہ مافیا تو بہت سارے ہیں تو نظام تعلیم پر انہوں نے بات کی تو آخری ساتھ آٹھ منٹ کی جو گفتگو تھی وہ نظام تعلیم کیوں پر تھی یعنی ایک بلکل الگ موضوع پر تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ٹائم پورا کرنے کے لیے وہ ایک الگ موضوع پر چلے گئے ہیں تو یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیتی اور کل کے انٹریویو سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے اچھا اب ایک چیز ہمیں عثمان ڈار اور ان میں کومن دکھائی دیتی ہے بلکہ کافی ساتھی چیزیں کومن دکھائی دیتی ہے مثلا آپ اگر یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں گروپ تھا جو خان صاحب کو بڑھا چڑھا کر چیزیں بتاتے تھے اور خان صاحب کا ایک مخصوص بیانیاں تھا جس سے یہ سب کچھ ہوا تو یہی بات تو عثمان ڈار صاحب نے بھی کی تھی یہی بات انہوں نے بھی کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ چار مئی کوئی چکری بلائے گیا چھ مئی کے لیے کے لیے اور پھر پنڈی کے سارے ٹکٹ ہولڈرز وہاں پر تھے عمران خان نے کہا کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اس لیے کچھری چوک میں اتجاز کیا جائے تاکہ فوج کو ایک پیغام پہنچے کیونکہ کچھری چوک جو وہاں سے قریب ہے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ سات مئی کو تیہ کیا گیا کہ اگر گرفتار ہوئے تو کیا کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ نو مئی کو پتہ چلا کہ خان سب گرفتار ہو گئے ہیں واسق قیوم نے کہا لیاقتبار کٹھے ہو جائیں وہاں اتجاز ہوا پھر لوگوں نے نعرے لگایا کہ جی ایچ کیو چلو اور مقامی عددار وہاں پر موجود تھے عمران خان یہ چاہتے تھے کہ گرفتاری پر بہت زیادہ پریشر آئے وہ چاہتے تھے کہ مضامت ہو تاکہ پھر مفاہمت ہو یعنی جو مریم نواز کا فارمولہ ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور مضامت ہوتی ہے تو پھر مفاہمت ہوتی ہے تو عمران خان بھی سمجھتے تھے کہ مضامت کر کے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے تو پھر ہم مفاہمت کی طرف جا سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا صداقت باسی صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں ایک اور چیز دونوں کے انٹرویو میں کامن دکھائی دیا اور وہ یہ ہے کہ اسمان یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ انٹرویو اسی انکر کو کیوں دیا جا رہا ہے تو اسمان ڈار صاحب نے اس وقت یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی یا کامران شاہد نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ میرا آپ کا چونکہ ایک بڑا تعلق ہے اسمان ڈار نے کہا آپ کے بھائیوں جیسے ہیں آپ کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے آپ کے پروگرام میں آکے بڑا مزا آتا ہے اس لئے میں نے چوس کیا کہ آپ کو انٹرویو دیا جائے کامران شاہد نے بھی شروع میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میری حویلی دیکھنے آئیں گے تو اس لئے میں نے آپ کو اپنی حویلی میں بلا لیا ہے تو یہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کوشش کی تاکہ لوگوں کو اس دنوں میں سوال پیدا انہوں کے یہ اس طرح سے انٹرویو کیوں ہو رہا ہے تو کل کی انٹرویو میں بھی جو کل نشر ہوا ہے اور بدھ کی رات کو ریکارڈ ہوا تھا پشتے بدھ کو اس انٹرویو میں بھی عادل شازیب کو نے یہ سوال رکھنے کی کوشش کی کہ آپ میرے پاس کیوں آئے تو انہوں نے کہا آپ آتے رہتے ہیں میرے شومنوں نے کہا آپ دیکھیں عادل شازیب صاحب آپ کے ساتھ تو ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ تو چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ ان دونوں کا آپس میں بہت ہی اعتماد کا تعلق ہے اس لئے ان کو انٹرویو دے رہے ہیں حالانکہ وہی اعتماد کا تعلق میرا اور صداقت عباسی کا بھی ہے یا صداقت عباسی کا کسی اور اینکر کے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہ ساروں کے شوز میں جاتے ہیں آف دی سٹوڈیو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں باہر چائے پر بھی بیٹھ جاتے رہے ہیں تو یہ تعلق تو سبھی انکرز کا تقریباً سارے لوگوں کے ساتھ سارے پولیڈیشنز کے ساتھ ہوتا ہے آن این آف کبھی چائے پر کبھی کھانے پر کبھی کہیں کبھی کسی میٹنگ میں کبھی کسی پریس کانفرنس میں کبھی سپریم کورٹ میں کبھی اسلامتہ کورٹ میں ٹاکرا ہوتا رہتا ہے گپ شپ ہوتی رہتی ہے کبھی آورا کپ آف ٹی کبھی ڈینر پہ تو یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن دونوں میں میں نے یہ بات مشترک دیکھی کہ دونوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم کیوں اس انکر کو انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں آجا اب جو آخری بات یہ ہے کہ اس انٹرویو سے پہلے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ مضاہمت کرنی ہے اور یہ سب کچھ ہوا جو خان صاحب ایک بیانیاں بنا رہے تھے انہوں نے یہ تو پورے انٹرویو میں یہ کہیں نہیں کہا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا ایک مخصوص بیانیاں بنا رہے تھے اور اس مخصوص بیانیاں سے لوگ انفلوینس ہوئے اور وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسیبلشمنٹ کو اپنی پاور دکھانی ہے تو یہ انہوں نے کہی ہے لیکن اس دن جب احتجاج کرنے کے لیے آئے صداقت عباسی صاحب نو مائی کو تو خود کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ کوئی توڑ پور نہیں کرنی اب یہ ذرا سن لیجئے تئی سیکنڈ کا ایک کلپ ہے اب یہ دو طرح کے موقف ان کے سامنے آگئے ہیں صداقت عباسی صاحب کے ایک موقف یہ ہے کہ عمران خان کا حکم ہے کہ توڑ پور نہیں کرنی اور انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم تھا کہ مضامت کرنی ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے تو اب ان دوروں میں سے کونسی بات ٹھیک ہے یہ تو بہرحال آپ فیصلہ کیجئے دو نئی باتیں ٹھیک ہیں تو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس تعداد کے بارے میں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنٹ پہ کلک کر لیں تو این نوازش ہوگی اجاز دیجئے اللہ حافظ